نمسکار دوستو کیسے ہو آپ آسا کرتے ہیں مہاکالی سمشان کالی کی کرپا سے آپ سب لوگ بلکو ٹھیک ہوں گے جائے مری جائے مسانی جائے سمشان کالی جائے کال بھیرو جائے کال بھیرو جائے ستگرو شریمالی جی کی جائے ستگرو شریمالی جی کی میں ان سب بہنوں کا میں ان سب بھائیو کا دل سے دھنے واد کرتا ہوں جنہوں نے میری ویڈیو کو پرشان دیکھیا لائک کیا اور شیئر کیا میں مہاکالی سمشان کالی سے یہی پراتھنا کروں گا کہ وہ آپ کے پریوار پہمیش اپنی کرپا بنا گے رکھے آپ کا پریوار سدھا خوش رہے سدھا باد رہے سدھا ہستہ کھلتا رہے آج میں اپنی کچھ بہنوں کے لیے ایک ایسا بجیفہ لی کر آیا ہوں جس کو کرنے سے ان کے ایک پریوار میں ایک سکھ سانتی اور پرکت بن جائے گی اور ان کا پریوار اجڑنے سے بچ جائے گا یہ ان بہنوں کے لیے ہے جن کے پتی ان کے ساتھ مار پٹائی کرتے ہیں یا روز جھگڑا کرتے ہیں چھوڑ چھوڑی باتوں کے اوپر کہ آپ نے کیا کرنا ہے اس بجیفے کو تین سو مرتبہ پڑنا ہے تین سو بار یعنی تین مالا اس کی جاب کرنی ہے آپ بجیفہ ایک بار دھیان سے سنیے جہاں امک آتا ہے امک کی جھنگہ اپنے اپنے پتی کا نام لینا ہے آپ کو کیا کرنا ہے جو چیز آپ کا پتی خوش ہو کر کھاتا ہے کوئی سبجی ہو کچھ بھی ہو کوفی ہو چائے ہو کولڈرنگ ہو بسکوٹ ہو مٹھائی ہو کچھ بھی ہو جو بھی اچھی چیز خوش ہو کر کھاتا ہے اس کے اوپر آپ نے اس بجیفے کو تین مالا جاب کر کے پڑنا ہے پھر سات بار فوک لگانی ہے پھر وہ چیز اس کو کھانے کو دے یہ پروگ آپ کو لگاتار سات دن کرنا ہے سات دن لگاتار کریے تو آپ کا گھر اجڑنے سے بچ جائے گا اور آپ کا پتی آپ سے جھگڑا کرنا بند کر دے گا اور مار پٹائی کرنا بھی بند کر دے گا ٹھیک ہے دوستو ایک اوپائے میں ہور بتاتا ہوں آپ کو کسی بھی اتوار کے دن کبوتر کی تھوڑی سی بیٹ لے کے آئے چاہ وائٹ کبوتر ہو چاہ جنگلی کالا کبوتر ہو وہ بھی چلے گا اس کی بیٹ لے کے راؤ لکڑی ایک مٹی کے کلڑ میں لکڑی جلا کر کولا جلا لو یا لکڑی جلا لو اس کے اندر اس بیٹ کو ڈالے اور اس کی دھونی دیں سارے گھر میں دھونی دیں اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے گھر میں کلیکلیس ختم ہو جائے گا چھوڑ چھوڑی بات تو پھر جھگڑے ہوتے ہو بھی ختم ہو جائیں گے جو گھر میں سانتی بھنگ ہو رہی ہے وہ سانتی بھی ٹھیک ہونے لگ جائے گی یہ پریوگ آپ نے کیا کرنا ہے مینے میں دو یا تین اتوار لگاتار کرے دو ایتوار کرے یا تین اتوار کرے اس پریوگ کو آپ لگاتار تین اتوار بھی کر سکتے ہو یا دو اتوار کرے لیکن آپ کو کرنا صرف اتوار کے دن ہے سام کے ٹائم سام کو کریے دن چھپنے کے بعد کیا کرنا ہے تھوڑی سی کبوتر کی بیٹ لے وائٹ کبوتر کی ہو یا کالے کبوتر کی ہو تھوڑی سی بیٹ لے ایک لکڑی کا کولے جلائیں یا لکڑی جلالے مٹی کے کلڑ میں اس میں جلانے کے بعد اس بیٹ کو اس میں ڈال ڈال کر اس کی دھونی دے پورے گھر میں تو اس کے آپ کے گھر میں سوک سانتی آئے گی برکت آئے گی اور آپ کے جو گھر کی سانتی بھنگ ہو رہی چھوڑ چھوڑی باتوں میں جھگڑے ہوتے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے ٹھیک ہے دوستو اس پریوں کو اب تین اتوار کر کے دیکھئے آپ کو اگر اس کا اثر دیکھے تو مجھے فون کر کر بتائیے ٹھیک ہے دوستو اور جو بجیفہ ہمیں نے آپ کو بتایا ہے یا باشیتو یا باشیتو امک اس بجیفے کو پڑھئے تین سو مالا یعنی تین سو بار جاب کریے تین مالا جاب کر کے کسی کھانے ہی پینے کی چیز میں اس کو پڑھ کر کھانے ہی پینے کی چیز اپنے پتی کو کھلاو یہ سات دن اپائے کرو اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں اور سسکرائب کریں دھنیواد دوستو ماتا کالی سمسان کالی آپ کو پریوار کو پر اپنی کھرپ بنا کے رکھیں آپ کا پریوار سدھا خوش رہے سدھا بادر ہے آپ کے بچے خوب پڑھائی خوب ترقی کریں ماتا کالی سمسان کالی سے پراتھنا کرتا ہوں دیگا دوستو اور اپنے پریوار میں ہمیشہ سانتی بنا کے رکھیں اور جب بھی گھر سے نکلیں ایک جو سب سے قیمتی اور سب سے انمول اتر ہے اس کو لگا کر چلیں جو سب سے قیمتی جو سب سے انمول اتر ہے اس کو لگا کر نکلیں گھر سے چاہے وہ ستری ہو چاہے وہ پروش ہو کوئی بھی ہو اس کو اتر کو لگا کر گھر سے نکلیں اور وہ اتر کیا ہے آپ کے چہرے کی مشکان آپ اپنے گھر سے جب بھی بار نکلیں تو اپنے چہرے کی اوپر ایک مشکان لے کے نکلیں اگر آپ مشکان سے مشکراتے ہوئے گھر سے بار نکلوگے تو اس سے آپ کے گھر کی برکت پڑے گی آپ کے گھر میں خوشحالی آئے گی اور آپ کا پریوار ایک خوشحالی جیون سے جیئے گا اور سب کے ساتھ پریم سے بولیں کسی سے جھگڑا نہ کریں اور کسی سے اپنے موں سے کوئی غلط بچن نہ بولیں دوستو ہمیشہ خوش رہے اور ہمیشہ مسکراتے ہوئے کبھی بھی نجاز گوشہ نہ کریں اپنے پتنی اور بچوں کا دل نہ دکھائے اپنے پتنی اور بچے کی ہمیشہ کے انامانے ان کو کبھی بھی دل نہ دکھائے دوستو دھنیواد ماتا کالی سے مصان کالی آپ کے پریوار کے اوپر اپنی کھرپ بنا کے رکھے آپ کا پریوار سدھا خوش رہے سدھا باد رہے اور آپ کے پریوار میں کوئی بیماری کو روگ دوستن آئے یہ ماتا کالی سے محبت پراتھنا کرتا ہوں جائے مری جائے